یہاں بھی چکر چکر لگاتا پھرہ کبھی یہاں بھی آیا گلاس کو میں یہ ربانی صاحب کدھر بیٹھے ہوئے انہوں نے بڑی ربانی صاحب نے بھی پیسے کٹھے کیے تو ساری دنیا میں پیسے کٹھے کیے بارہ 1994 ہسپرل کھولنا تھا ہم نے اب تین مینے رہ گئے ہسپرل کھولنے کے لیے اور ہمیں بارہ کروڑ پہ کم پڑھے ہوئے ہیں اب بارہ کروڑ پہ اور کٹھے کرنا ہے وہ کاسٹ جو تھے اوپننگ کے تو میں اب سوچا میں کیا کروں کیونکہ میں ساری دنیا کے بھی چکر لگے جدر پاکستانی دنیا میں تھا ادھر میں پہنچ گیا پیسے کٹھے کرنے کے اور جتنے اندر بھی تھے لوگ پاکستان کے اندر بھی جو کسی کو میں نے چھوڑا نہیں اب یہ ان میں صورتحال آگی کہ میں نے اب بارہ کروڑ پہ کٹھا کرنا ہے میں جاؤں لوگوں کے پاس پیسے مانگنے تو باہر سی کہہ دیں کہ وہ کہہ دوں وہ نہیں ہے تو میں پھر سوچا ایک سے ایک دو سے پوچھا اس نے کہا کہ تم پبلک میں نکل جاؤ عوام میں نکل جاؤ اور خاص طور پر سکولوں میں جاؤ تو میں نے تب ایک انیس شہروں کی کیمپین کی چھے ہفتے کے اندر تو میں شروع ہوا سارے پاکستان پشاور سے لے کے سارے پاکستان میں میں پیسے کٹھے کرنے نکلا تو میں ایک گاڑی تھی اوپن پیچھے سے ایک ڈالا اس کے اندرے اتنا بڑا ڈبا تھا پیسے کٹھے کرنے والا تو شروع میں صبح سکولوں سے شروع کرتا تھا اور شام کو پھر بزاروں کو روٹ بتائی ہوتی تھی کہ میں کدھر کدھر آ رہا ہوں اور ان سے پیسے کٹھے کر رات کے بارہ مجھے تا تو وہ جب میں آپ کو جو اشفاقہ مدخان کی بات بتا رہا ہوں مجھے اندازہ ہوا کہ کیا چیمن ماں کا مطلب کیا تھا اب میں پیسے کٹھے کرنے کے لئے صبح بچے تو خیر سارے کرکٹ کے شوقین تھے ان کو تو میں نے اپنے ماں واپ کے اوپر ریلیس کر دیا انہوں نے ماں واپ سے جو پیسہ نکالا وہ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کو کوئی ریزسٹی کر سکتا تو وہ سب سے بڑے میرے فانڈ ریزر تھے تو اس کے بعد میں دکانوں میں نکل جاتا تھا سکول جب بند ہوتے تھے تو مجھے یاد ہے جب ہم گاڑی جاری ہی ہوتی تھی اور لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ گاڑی آگئی پیسے کٹھے کرنے کے لئے تو میں سامنے دیکھتا تھا کہ چھابڑی والے کھڑے ہوئے ہیں کوئی چائے والا کسی کی دکان ہے کسی نے کوئی ہمام لگایا ہوئے جیسے گاڑی دیکھتے تھے لوگ بھاگتے تھے جو کوئی جیم میں ہوتا تھا وہ ڈبے میں ڈال دیتے تھے اوپر سے عورتیں اوپر عورتیں کوئی اوپر سے اپنا کوئی ہار پھینک رہی ہیں کوئی کانوں کی بالیاں تو کسی کوئی پیسہ نہیں ہے گھڑیاں ہتار کے دے رہے ہیں لوگ تو میں خود سارے دن دیکھتا تھا یہ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے یہ بچارے عام زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہ پیسے دینے کے لئے تیار ہے ایک دفعہ مجھے یاد ہے جس سے مجھے اصل میں سیاست میں جس طرح میں جب میں آیا میں نے سوچا آنے کا میں ایک بات تھکا ہوا پہنچا کہا رہے ایک دن صبح سے شام تک پیسے کٹھے کر رہا ان دنوں میں میں نینی کرکٹ چھوڑی تھی فٹ بھی بڑا تھا لیکن میری کمر درد کر رہی باز ادھار کرے پیسے نوٹ پکڑ کے دونوں درد سے تو میں آپ یقین کریں کہ صبح سے شام تک پیسے پکڑ دا تھا کیونکہ چھوٹے چھوٹے دس سو رپاہ پکڑ پکڑ کے سارا دن تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک بہن اترا ایک دفعہ ائرپورٹ پہ تو عورت نے کہا آٹوگراف چاہیے تو اس سے اپنا بٹوہ گھولا آٹوگراف بک کے لیے تو اس نے ایسے کر کے دیکھ رہی تھی بیچ میں تو کوئی ہزار روپاہ کا نوٹ ایسے اس نے پکڑا دیکھنے کے لیے مجھے اتنی پریکٹس ہوئی تھی میں نے ایک دام ہزار روپاہ پکڑ لیا بعد میں بڑی شرم آئی مجھے اس کیونکہ وہ اس نے ہزار روپاہ نہیں دینا تھا تو میں پہنچا گھر پڑا تھکا ہوا لے تو میں نے کیا دیکھا کہ پانچ چھے آدمی کھڑے ہوئے دھوتیوں کے اندر کہ جی خان صاحب چلو اسی پیسے کٹھے کٹی انہیں تو سی آو ہے شاہدی گڑی اور میں نے کہا فکر نہ کرو تمہارے پیسے کے بغیر میں میں تھکا ہوا برا میں نے کہا فکر نہ کرو پیسے کے بغیر میں تمہارے پیسے کے بغیر میں آسپل بنا لوں وہ کہے نہیں جی پیسہ کٹھا کیا ہوا آپ نے آنے میں ابھی میرا سیاست میں آیا نہیں تھا ابھی میرے میں اتنا سبر نہیں تھا جواب آگئے تو میں نے خیر بڑا مشکل سے میں اندر گزو وہ سامنے جائے نا نہیں جی ہم نے خیر انہوں نے مجھے اپنی ایک پرانی سی گاڑی میں بٹھایا وہ دو تین جگہ راستے میں روکی دھکا لگا کے چلایا انہوں نے مشکل سے کر کر آگے مجھے وہ شاہ کے گڑی پیچھے لے گئے میں برا حال تھکا ہوا میں غصہ بڑا کٹرول کر رہا ہوں کہ اب میں ان کی بھی شکلیں دیکھوں وہ بڑے کین کے جو پیسے کٹے کی ہوگا اب مجھے شکلوں سے پتا کہ پیسے تھوڑے سی ملے ہیں اور میں بیسی تھکا ہوں تو میں سوچا کہ اپنی انرجی بچا لوں میں لیکن انہوں نے نہیں انہوں نے مجھے لے کے گئے تو خیر شاہ کی گڑی پہنچے وہاں میں نے کہا کدھر ہے وہ کہتے ہیں جی ادھر یہ پاس ادھر پیچھے گلیوں میں مجھے لے گئے وہاں گندی نالیاں سارا گند پڑا ہوا وہاں میں چلا جا رہا ہوں پھر میں پوچھوں کہتے ہیں کہتے ہیں جی بس یہی ہے وہ ایک گئے اس طرح گلیوں میں کار کرا کے اینڈ میں ایک مسجد تھی ادھر مسجد میں لے گئے اب میں کھڑا ہوں میں کہتے ہیں کدھر ہے پیسہ میں اب اس کی طرف دیکھ رہا ہوں کدھر ہے پیسہ تو پیچھے میں دیکھ رہا ہوں اس نے مائک اٹھایا ہوا ہے عمران خان صاحب مسجد میں آگے جس نے آکے پیسہ دینے دے دو اب میں مجھے نہ سمجھ آئے میں کیا کروں بڑا میں کنٹرول کیا دیکھتے دیکھتے ساری مسجد بھر گئی اچھا جب مسجد بھری میں پہلے تو میں حیران ہو گیا پہلے تو میں سمجھا کہ ابھی میں دیکھ لے لگا تھا میں باہر جانے لگا تھا میں نے دیکھا لوگ آنے شروع ہو گئے مسجد بھر گئی جب میں نے وہ لوگوں کو دیکھا بوڑی عورتیں حریب لوگ بچا رہے کوئی مجھے پانچ روپے دے رہا ہے کوئی مجھے دس روپے دے رہا ہے اور میں جنرلی پڑھا میں نے پہلے تو میں بڑا بڑا فیل کیا کہ میں ایسی میں مجھے غصہ چڑھا گا اور میں نے انہیں باقی کہا دل سے کہا میں نے کہا دیکھو تمہیں پانچ دس روپے کی میرے سے زیادہ ضرورت ہو آپ اس پیسے کو رکھیں اب فکر نہ کریں میں ہسپرل بنا لوں گا وہ سارے آگے سے کہیں نہیں جی ہم نے اس میں شرکت کرنی ہے غریب لوگ ہم نے اس میں شرکت کرنی ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ میں بارہ کروڑ روپے اکٹھا کرنے کے لئے نکلا تھا اور سب نے مجھے کہا کہ تم یہ پیسہ نہیں کٹھا ہوگا یہ جو چھے افتر میں نے ٹور لگایا ہم نے چودہ کروڑ روپے اکٹھا کرنے کے لئے اور وہ اور وہ میں آپ کو بتا ہوں کہ وہ دن تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ لوگوں کے اندر جذبہ دیکھو اور یہ اوپر جذبہ اوپر دیکھو جو جذبہ جن کا بائر بینک بیلنسز کا جذبہ ان کا دیکھو ملک کو لوٹنے کا اور نیچے جذبہ دیکھو لوگوں کا اور یہی جب جب ہم نے وہ جب زلزلہ آیا تو میں دوسرے دن نکلا دیکھنے کے لئے علاقوں میں اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب پہنچا ہوں بالا کور ابھی دوسرا دن تھا زلزلے کا ابھی پوری طرح لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ کتنا بڑا سانیا ہوا ہے تین میل کا وہاں ٹریفک جیم تھا تین میل کا عام لوگ بچارے نکلے ہوا جو جس کو موقع ملا وہ نکل گیا لوگوں کی مدد کرنے کے لئے اور آپ کو اتنا فخر ہونا تھا جہاں آپ یہ دیکھتے نا یہ جہاں اوپر ہمارے یہ لیچیں بیٹھی ہوئے ہیں یا یہ کیا میں ان کو بگیار بیٹھے ہوئے ہیں ادھر آپ کو اتنی خوشی ہونی تھی اپنی پپلک دیکھ تین میل کا کیو اور مجھے یاد ہے میرے ساتھ ایک آدم میں دیکھا گاڑی میں ساتھ ایک سزوکی کے اندر سارے ساری گاڑی بڑھیں صرف اس کی شکل نظر آ رہی ہے باقی سارا سمان اس نے رکھا ہوا اور ایک آدمی پہنچا ہو یعنی اس طرح کے لوگوں کے اندر جلد ہے تو جب بھی جب بھی ہم نے اس ملک کے اندر صرف امانداری چاہیے آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے انسٹیٹوشنز کیسے ٹھیک کرنی ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں لیکو آن یوں نے سنگاپور میں یہ کیا کیا کوئی بڑی کام نہیں کیا صرف ایک امانداری سے اس نے ایک اماندار آدمی تھا کیونکہ خود اماندار تھا مضبوط عدیہ بنائی انڈیپینڈنٹ نیب بنائی تین سٹنگ منسٹر پکڑے گا سنگاپور کے آج سنگاپور کا پر کیپٹا انکم بتیس ہزار ڈالر ہے چالیس سال پہلے ہمارے جتنا تھا پانچ سار ڈالر آج بتیس ہزار ڈالر ہے صرف قانون لاکے رول آف لاؤ لاکے کیونکہ خود اماندار تھا مہاتر محمد سے جب میں نے پوچھا ملیشیا کا تو اس نے بھی یہ کہا کہ اس نے کہا ہم نے صرف اوپر کے لیول پر کرپشن ختم کی ایک دفعہ اوپر کے لیول کی آپ کرپشن ختم کر دیں نیچری کرپشن آپ کو نہیں تنگ کر دیں تو ہمیں صرف اس ملک کے اندر مقابلہ کرنا ہے ان سیاسی مافیا اس کا اور میں آپ سب سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے مدد کریں اس کے اندر آپ کے پاس آیا اس لے ہوں کہ میں آپ کی ہلپ کہتا ہوں ملک ہے